بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاجرہ علیہ السلام حاجرہ کی معنی حجرت کرنے والی جو عربی زبان قلب سے بائبل اسرائیل کے مطابق حاجرہ علیہ السلام سارا علیہ السلام کی خادمہ تھی لیکن یہ بات کسی طرح سے ثابت نہیں حاجرہ باشا صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹی تھی جو نسلہ اسلہ عرب تھے اس وقت مصر میں حکمرا قوت عرب کی ایک سامی قوم تھی جس سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نہایت قریبی اور نزبتی تعلقات تھے فیرون سلہ تیس کی اپنی بیٹی عبراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ سلہ تیس اور عبراہیم علیہ السلام ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں سب سے پہلے عجیب بات یہ ہے کہ ہیو کس شروعہ ہے باشاوی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ہم وطن تھے کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی بھیڑ بکریاں چراتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام چھاسے برس کے ہو چکے تھے اور ان کی سارہ سے بھی کوئی اولاد نہیں تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بغلام حلیم کی بشارت دی حجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئی تو سارہ علیہ السلام کو یہ بات نگوار گزرتی حتی کہ جب اولاد پیدا ہوئی تو عبراہیم علیہ السلام نے ان کا نام اسماعیل رکھا بائبل اوطارات میں شمائیل درج ہے جس کے معنی سماکی یعنی سننے والا سماعیل کے معنی خدا نے سن لیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عصرح علیہ السلام کی بشارت دی کیونکہ سارہ علیہ السلام ہنزدہ رہتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے سارہ کو عصرح کی بشارت دی اوط اس کے بعد سارہ اور حاضرہ علیہ السلام کے درمیان جھگڑے شروع ہوئے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عرضِ بدہا کی جانب حضرت کا حکم دیا جوان پہنچے تو نہ پانی نہ ہی سبزہ چاروں طرف سیاہ پہا جو عرب کی گرمی سے سیاہ چادر اڑے ہوئے تھے قرآنِ قریب میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھیرایا جس میں نہ کھیتی ہوتی ہے نہ آب و گیا زمین ہے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حاضرہ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر آپ مجھے اللہ کے حکوم سے چھوڑے جا رہے ہیں تو وہ رب ہمیں کبھی اس وادی پہ آب و گیا میں ضائع نہیں کریں گے حاضرہ علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی چیزیں چند روز میں ہی ختم ہو گئی پھر پانی کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکتی پھرتی رہتی صفہ عمروہ کی پہاڑیوں پر چڑ گئی تاکہ دور سے کسی زیروہ کو مدد کیلئے پکار سکے مولود اسماعیل علیہ السلام بلک بلک کر رو رہی تھی جبرائیل احمی علیہ السلام آسمان سے اتر کر جب جس جگہ اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے وہاں پر سے زرب لگائی جہاں سے پانی جاری ہوا جیسے چاروں طرف سے بند کر کے حاضرہ علیہ السلام نے فرمایا زمزم یعنی آتے رہو آج تک زمزم سیل روہ کی طرح جاری ہے کچھ عرصے بعد عربوں کا قبیلہ جرہم وہاں وارد ہوتا ہے جو پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے انہوں نے حاضرہ علیہ السلام سے اجازت چاہی حاضرہ علیہ السلام نے اجازت دی لیکن شرط رہی کہ یہ میری ملکیہ تھے یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ چونکہ جرہم عرب قبیلہ تھا تو انہوں نے کس طرح حاضرہ علیہ السلام سے بات چیت کی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دونوں میں زبانوں کے تفریق ہوگی لیکن حاضرہ علیہ السلام خود عرب نسل تھی اس کے بعد یہاں آباز ہو گئے جہاں سے عرب کی کئی قبائل بنتے گئے جن کا شمار کرنا مشکل ہے آج بھی صفحہ مربعہ پر بھاگتے ہوئے ساتھ چکڑ لگاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت جس نے قربانی دی اس کی سنت کو قیامت تک کیلئے زندہ رکھا انہیں کی نسل ایک عظیم قوم کی شکل میں دنیا بھر میں ابری آپ کو میری ویڈیو پر سند آئی ہو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی